پرگرام میں آپ کو ایک بہت پھر سے ویلکم کرتے ہیں اور اس وقت جو سوالات ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی بہران ہے ایک آئینی بہران ہے جو تو کر کے خدا خدا کر کے یہ آئینی بہران سے ہم کچھ حد تک باہر نکلے ہیں لیکن پاکستان موجودہ سیاستدانوں نے ایک بہت پھر سے جو فیصلے پاکستان کے آلہ عدلیہ کے بجائے عوانوں میں ہونے چاہیے تھے پھر سے ان کا رکھ عدلیہ کی طرف کر دیا پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فیصلے ان کے حق میں نہیں آتے ان کے من پسند فیصلے نہیں ہوتے تو یہی معاملات آلہ عدلیہ کے اوپر تنقید کا باعث بنتے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے فرن فنڈنگ کیس کے حال سے گفتو ہو رہی ہے اور آج دو بڑے اہم معاملات کے پر کام ہوا ایک فرن فنڈنگ کیس اور دوسرا ناک ترمیمی بلکہ چیلنج کی آگئے سپریم کورٹ میں اس حوال سے مزید گفتو ہو کرنے کے حوال سے جوائن کریں جناب راجہ صادت علی اصد صاحب ذرا ان سے جانتے ہیں کہ یہ آخر معاملات کیا ہیں اور یہ کیوں پاکستان ایک بھور سے نکل کے دوسری طرف بڑھتا نظر آتا ہے صادت صاحب اسلام علیکم جی علیکم اسلام صادت صاحب آپ زبرتس کرمنالوجیکل ایکسپورٹ ہیں جیو پولٹکا انیلسٹ ہیں ذرا بیان کریں نا کہ ہم کیوں پاکستان کو ان سوالیاں نشانوں سے باہر نہیں نکال پاتے کیا وجہ ہے کہ ہمارے وہ معاملات جو ایوانوں میں حل ہونے چاہیے ہیں وہ اب سرکوں پہ اور اعلیٰ عدلیہ کے فورم پہ حل ہوتے میں نظر آ رہے ہیں پسٹر فولٹ ملیف صاحب اس میں سے اتنا کہوں گا کہ جیسے آپ نے اپنے اپنے نیرٹیز میں پرمایا کہ پاکستان آئینی بہران اور دوسری طرف آپ نے سیاسی بہران کی بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں بہرانوں کے علاوہ پاکستان اس وقت بہت بڑے اخلاقی بہران کا شکار ہے در ہتی کے جس کی وجہ سے یہ بہران کارے پیدا ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں آپ کو بطور میڈیا پرسن اور مجھے بتاؤ اس قوم کا ایک فرق ہوتے ہوئے اس طرف دیریکشن دی جائے اپنے ان لوگوں کو جن کا تعلق سیاست سے ہے جن کا تعلق اداروں میں کام کرنے سے ہے اور وہ تمام ہمارے بھین بھائی اور بچے جو اس قوم کے اندر رہ رہی ہیں اس طرح کے سارے ان لوگوں کے بہرانوں کی وجہ سے ان کا جو اینگل ہے میڈیا کا در حقیقت کام ہوتا ہے لوگوں کو رائٹ دیریکشن بتانا کیونکہ دیریکشن اگر نہیں ہوگی تو رائٹ دیریکشن نہیں ہو سکتا آپ کی چھوٹی سی مثال اس میں میں یہ بھی ساتھ دیتا چلوں کہ ایک ہمارا جو آپ نے فرمایا آئینی بھوران ہے تو اسی میڈیا کے اوپر کچھ ایسے ہمارے انکر پرسن جو کہ پیشے کے اثبار سے تو لوگ کے ڈگریوں سے ان سے آ رہتا ہیں مگر انہوں نے قوم کو دیریکشن اور دیریکشن کے معاملوں میں اجتا کراتا کیا جب تک دیریکشن نہیں ہوگی سنس تیزی نہیں ہوگی تو اس سنس کے اوپر کبھی بھی درست سیمسے نہیں ہو سکتے تو یہ دیریکشن ضروری ہے تو آج آپ اس پروگرام کی وساطت سے میں آپ کو اس اخلاقی جو بھوران سے ہم گزر رہے ہیں اس طرف اس کی بنیاد سے لے کے ساتھ ملکو ٹھیک ہوں گیا دیکھیں جب سب سے پہلے جس خالق کائنات نے یہ کائنات بنائی اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور اپنا نائے بنا کر دیجا تو وہاں پر پہلے تو ہمیں اس بات کو اس ادراس کے ساتھ رہنا پڑے گا کہ ہم باقی مخلوقات سے افضل مخلوق ہیں اور اگر ہمارے حالات واقعات اس افضل مخلوق کے مطابق نہیں ہیں تو ہمیں اس سوال کا جواب پہلے دوننا پڑے گا کہ گلتی کہاں پر ہے وہ گلتی وہاں پہلے کہ جہاں پر ہم رائٹ دیریکشن کو نہیں پالو کر سکے آج تک کیونکہ رائٹ دیریکشن بتانے والوں نے آج تک رائٹ دیریکشن بتائی ہی نہیں انہوں نے اپنے مفادات انہوں نے اپنی اگراج انہوں نے اپنے ذاتی لانچوں میں آ کر نہ صرف خود کو گمراہ کیا بلکہ اپنے ساتھ جو پیروکار سے کیسی جماعتیں بنا کر مرسی جماعتیں بنا کر گروپس بنا کر اس طرح لوگوں کو گمراہ کر دیا آج ان تمام لوگوں کی طرف آپ کے پروگرم کی وساطت سے میں یہ کہوں گا کہ سر سے پہلے چلے آج ہم کہتے ہیں گلتی ہو گئی یہاں سے آگے ہم رائٹ دیریکشن کی طرف چلتے ہیں تو پھر رائٹ دیریکشن وہی ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ ظلم کرتا کسی کے ساتھ بھی انسان اپنے ساتھ خود ہی ظلم کرتا ہے جب انسان نہ سمجھی میں ہوگا نہیں جانتا ہوگا تو وہ اپنے ساتھ ظلم کرے گا اس کی لالت اس کی غرض اس کا مفاد حاوی ہو جائے گا جس کو کوئی بھی باشعور سمجھدار قوم کے لوگ اس کو استعمال کریں گے تو ہماری قوم کا علمیہ یہ ہے کہ پچھلے ساتھ سالوں میں غلط دیریکشن کی وجہ سے ہمارے ہاں وہ جو ایک جمہوریت کا نام رکھ دیا گیا اور اس میں کوئی میرٹ نہیں ہے کوئی بندہ بھی آفیت جیسی جماعت کنا سکتا ہے اور جو ہمارے لالت ہیں رولز ہیں وہ اٹھارہ سو چونسٹھ کے ایس پر کھڑے ہوئے ہیں جو ہم نے خود جس کی بنیاد رکھی ہی نہیں کہنے کا تو ہم مسلمان ہیں مگر قرآن سے دور ہیں جس کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے اور وہی ظلم جب انسان اپنے فرص کرنے کے بعد اس کا اثر جو ہوتا ہے اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ جرم بن جاتا ہے اب اس جرم کے اندر پر قوانین بناتے ہیں کون سے لوگ اسی ظلم کے تابع رہنے والے کتابے پڑھنے والے وہ خلاف جن کو ڈیریکشن کون دیتا ہے وہ ظالم لوگ جو کہ کسی کے وقت بھی آپ کو رولز پالسی بولو بناتے ہیں میں گزے آج پاکستان کی ایڈوکیشن پالسی آپ کی اپنی نہیں ہے آج پاکستان کی ہیلس پالسی آپ کی اپنی نہیں ہے پاکستان کی فورن پالسی سے لے کر اکنومیکل پالسی ہیں ہی نہیں جب ایسی چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر فورن فنڈنگ کے ایسس تو ہوں گے بھائی آپ کا سوال سائے جی کہ فورن فنڈنگ کے یہ جس وقت کسی ملک میں پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے تو پہلے تو یہ تحق کر لینا چاہیے کہ کیا اس ملک کے اندر آپ ایک ایسی سی پی میں کمپی ریجسٹر کرامے جائیں تو اس کے بے تحاشا پری ریکوزٹ ہیں کیا وہ جو پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے وہ پری ریکوزٹ سکورے کرتی ہے نہیں کرتی ظلم یہاں پر ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس جو اس کو چیکنگ کر سکے کہ کون سے لوگ آتے ہیں اس میں کون سے نہیں آتے ہیں برکل صحیح کیونکہ ایوانوں میں وہ لوگ جانے چاہیے جن کو قانون کا ادراف دو کیونکہ انہوں نے کانزو سازی کرنی ہوتی ہے لوگوں کو وہ پولیسیز دینی ہوتی ہیں ان پولیسیز سے وہ ریگولیشنز بنتے ہیں ان ریگولیشنز سے ادارے و ایس اوپیز اور لوگ جو ہیں وہ کونین کی پابندی کرتے ہیں جب وہ ادارہ ہی نہیں ہوگا تو وہاں پر صرف سیاسی جماعتیں تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے سیاسی بوران کو جس نے آپ نے نام دیا وہ بوران تو جنم لے گا پھر دوسری طرف آجیں جب وہ سیاسی پارٹی اپنا ایک منشور لے کر آتی ہے تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یہی کہتی ہیں کہ ہم پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں ہم پاکستان کو ایک خوبصورت نظام دیں گے ملک کی سلامتی کی کوئی ایسا لفظ کسی پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹوں میں نہیں ہوتا جو کہ ملک دشمنی سے ریلیٹڈ ہو جب سب کا منشور ایک ہے جب سب کا نظریہ ایک ہے سب کا ارادہ ایک ہے یہ ہم پر پرابلم ہے یہ ہے اخلاقی بات آج تک کبھی نے اس میں کسی نے نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ اہل نہیں ہوتے ان کی اہلیت کا جو چیز ہوتی ہے تیمانہ کیونکہ وہ جس اسیمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے وہاں قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو وہ پھر ملک کے شاتر دماغوں کو جو قانون کے قتابے پڑھ کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے شدمات دی جاتے ہیں ان کو بڑے بڑے عوضے دیئے جاتے ہیں کبھی ان کو رضائن دے کے کہا جاتا ہے مقدمہ لڑے مقدمہ لڑ کے واپس آئے پھر اجلے دینا پلدار اس کے لئے ان کو یہ مزاق ہوتا ہے تو سادر صاحب میں اس کے اوپر جانا چاہوں گا فرم فنڈنگ ایک بڑا عام اسطلح ہے لیکن جب ممنوع فنڈنگ کا بات آتی ہے تو ہر کوئی گھبرا جاتا ہے کہ کیوں اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے ممنوع فنڈنگ کو کیوں لے گا ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کے پاس جو فنڈز آتے ہیں اس کے اوڈٹ کے دیئے وہ جب سیاسی جماعتیں آگے بڑھ کے خود نہیں آئیں گی پیش نہیں ہوں گی تو پھر عام عوام سے کیا ترکوات کی جاتی ہیں کہ وہ اپنے ٹیکس گوشوارے صحیح سے بڑھیں ان کا صحیح سے اندراج کریں تو یہ ممکت ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کی بات دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل میری بات کا ہی اپنے ثبوت دے دیا بات چاہتے کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے اللیگل فنڈنگ ایک ہوتی ہے اللیگالیٹی فنڈنگ ایک سیکمنٹ ہے اس کا اللیگل کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اللیگل کا غیر قانونی قانون کون سا بھائی سب سے پہلے تو میرے اس سے آپ بات کریں کہ قانون کون سا انسان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا قانون جو کہ ان کو خود بھی انصاف مہیا نہیں دا اس کا مطلب ہے کہ قانون جب اللہ کی ذات نے ایک قانون لکھ کے بھیجا ہوا آپ پر قرآن کی صورت میں اس کے ایکسپرٹ بھی تو موجود ہوں گے آپ ان لوگوں کو کیوں سامنے نہیں لاتے کیونکہ وہ اللیگل لوگ جو ہیں وہ اللیگل فنڈنگ کیا اللیگل ایکٹیوٹیز میں بے کحاشہ ملابس ہوں گے کیونکہ وہ اللیگل راستہ ہے میں آپ کو وہ ڈائر رائیٹ ڈائریکشن میں لیگل راستہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا قانون جو ہے قانون خطرت اس کے بھی ایکسپرٹ موجود ہیں یا کبھی کسی میڈیا چینل نے کہا کہ یار ہم نے تو ہمیشہ پاکستان کی اپنی بنائی و عدالتیں اور اپنے بنائی وقلہ کے تفسروں کے اوپر اپنے سیاستدانوں کی بات کی کبھی کسی چینل نے کہا کہ یار دین سیطرت کے اوپر جن لوگوں کے پاس قانون ہے اس کا علم ہے ان کو اترکہ کیا جائے ان سے پوچھا جائے کہ کہاں پر یہ قوم گمراہ ہو گئی ہے اور کیسے اس کو یہ بات آج آپ کو ایک سینج آپ کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ ایٹلیس آپ جیسے بھائی آپ جیسے میڈیا کے لوگ اس وقت اکستان میں موجود ہیں جب آپ موجود ہیں تو ہم وہ کام اس دیریکشن پہ آپ میرے سے ایک دھنٹا بات کرائیں گے میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں ہمیں ریزلٹ نہیں ملے گا مجھے جس دیریکشن پہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس پہ دوسرے قدم پہ آگے حال ہے اب آجاتے ہیں فورن فنڈنگ کی دو منٹ کی بات جب بھی کوئی انٹرنیشنل کوئی بھی انٹرنیشنل پاکستان دنیا چاہاں ایک ملک ہے بارکی ممالک کی طرح اس میں اللہ رب العزت میں بہترین خوراک رکھی ہوئی ہے بہترین تخائر رکھے ہوئے ہیں بہترین لوگوں کے دماغ دل رکھے ہوئے ہیں جو پوری دنیا سے کچھ کو استعمال کرنا چاہے گی تو وہ اپنے طریقے کے مطابق کرے گی نہ وہ تو یہاں سے مین پاور بھی لیں گے وہ یہاں سے بیٹس انجنیرز بھی لیں گے بیٹس داکٹرز بھی لیں گے اور یہاں سے آکے اپنے فارماسیوٹیکل کے انگریڈینس لے کے باہر دنیا میں جاکے دعائیاں بنائیں گے اور آپ کو بلین آف دولرز کی واپس پیچیں گے بلکر سے وہ تو یہ کریں گے اب اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو پولیٹیکلی گھونا ہونے بھی آ جائے گا اور اس کے لیے کچھ ہتکنڈے ہوتے ہیں کہ اس طرف کانون بنواؤ اپنے ہی لوگوں سے یو این ڈی پیز میں بیٹھ کے اور یونائٹڈ نیشن فنڈز میں بیٹھ کے گورمنٹ کے ساتھ الہاب شہر کے کرمین وہاں پر ہے ان وہ جو شہر آپ بات کرتے ہیں ترمین کی ترمین کیوں ہوتی ہیں قرآن کی تو زیر زبر کی فاظت اللہ کارے وہاں تو ایک آیت بھی آپ ایٹ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ کانون میں جب ترمین ہو تو سرمین کرنے کے پیچھے ایک پوری مشینری کام کرتی ہے جو میسنگ ہے جس کی وجہ سے بارم فنڈنگ کے ساتھ ہو جائے آپ کا جو پاناما کے ساتھ ہو جائے ترمین کے ساتھ ہو جائے یہ کچھ گنڈے ہوتے ہیں ان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کہ جب کسی ملک کو دسٹیبلائز کرنا ہو تو وہاں پر آپ ایک ساتھ گنڈ لیکن سادہ صاحب شہر اکتہ کلامی محضرت آپ نے کہا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایک ساتھ گنڈے ہوتے ہیں لیکن کرنے والے تو وہی ہاتھ ہیں جو پاکستان موجود ہیں جو خود کو پاکستانی کہلاتے ہیں جو محضرت وطن کہلاتے ہیں جو پاکستان کے معاملات کو صدارنے کے لیے بیڑا اٹھانے کے لیے اعلیٰ 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 کا حلف اٹھاتے ہیں لیکن یہاں پر معاملات کچھ اور ہے آپ چاہے فوراں فوراں اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں کرنے والے تو یہی پاکستانی ہیں آپ کے میرے بیچ رہنے والے لوگ ہیں سر یہ بلکل بجاب سرمایا منیو سر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اس ٹیلیوزین چینل سے صد منطلق ہیں کیا اپنے آپ میڈیا مالک جو بھی آپ کے اس میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں ان کی ڈائریکشن کے علاوہ کوئی پروگرام آپ اپنی مزی سے یہاں کر سکتے ہیں تو یقین ان آپ کا جواب ہوگا کہ میں یہی پولو سرٹ ان انسٹرکشنز جو کہ ہمارے دارے کی طرف سے ہیں سر اپنے موقف کو اپنے اسٹرکشنز جو ہماری پیمرا کی طرف سے آتی ہیں that is the only reason I'm still here کیونکہ مجھے پوری اتھارٹی اور لیبرٹی ہے کہ میں اپنے موقف کو اپنے اسٹرکشنز کو یہاں پہ فریڈم کے ساتھ ایکسپرس کر سکوں اب یہ انجلی میرا سوال کا جواب تھا اب آپ پر ایک اندھائی خوبصورت پاکستانی اور ایک اندھائی اچھے مرد وطن ایک شہریز ہوتے ہوئے آپ نے فورم سے پہلے جو ایک درمنٹ کا ادھارہ بنا ہوا ہے جسے اب پیمرا کہتے ہیں آپ نے اس کے اوپر اندھائی اعتبار کیا یقین کیا اور کہا کہ جو ان کی پولیسی جانا تو وہ فالو کرو گا سر اعتبار میں کوئی جوری ڈکشنز سے ہے کہیں نہ کہیں ہم پہ بابندیاں ورنہ تو یقینی طور پر بڑے سارے معاملات سوالاتیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں یہ تو انسیڈنٹ کی بات آگئی نا میں اپنے پہ بات کروں جو آپ کا سوال اس پہ یہ ہے کہ اب آپ پہلے یہ چیک کریں کہ پیمرا کی جو پولیسیز ہیں بنائی کس میں ہیں پاکستان کے اندر کیا سیٹلائٹ آپ کا اپنا ہے جو بھی سیٹلائٹ کی کوریس دیتا ہے پولیسی اس کی ہوتی ہے پیمرا صرف فالو کرتا ہے پاکستان میں جو لینڈنگ رائٹس کے لیے ہوتی ہیں وہ جو انٹرنیشنل آگنیزیشنز بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ پاکستان اپنے آپ کو دو تیل کرے گا تو تب ہی تو جب آپ کو لینڈنگ رائٹس انگلینڈ اور امریکہ میں ملیں گے کہ آپ کو آپ نے آپ کو سنائی دیا جا سکے اور دکھائی دیا جا سکے تو جس وقت آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں اور آپ یہ روس ریگولیشنز پولیسیز اس لیول کی نہ ہو کہ آپ دنیا کے ساتھ دو تیل کر سکے تو آپ بہت تیشے رہ جاتے ہیں تو تیشے رہ جانے سے قوموں کو اپنی قوم کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے ان کی غلطی نہیں ہے وہ جنہوں نے انجن تسام کرنا تھا انگلی پکڑ کے اس قوم کو آگے لے کر جانا تھا وہاں پر اس قوم کے ساتھ دوخہ ہو لوگوں نے سیارتی جماعتیں بنائیں مذہب کی آر میں لوگوں پاکے آپ پھر وہ علم مذہب بتایا جو اس دین سے بہت دور تھا وہ کھرکے بن گئے اور کھرکہ واریت میں تو مسلمان آپ کو کبھی ملے گا تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اگر ہم واقع ہی اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں میں بطور ایک پاکستانی اور آپ بطور ایک میڈیا سے پرشن کے تو پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں پر جو کون فورن فنڈنگ کا اپنے سیارت کیا جاتا ہوں کہ وہ ادارے ہی نہیں ہیں ہمارے پار جو بائیت سے فنڈنگ آئے تو اس کے اوپر چیک انڈ کالنس کریں صاحب صاحب میں چاہوں گا اس کے پر ایک چیز اور کمنٹ کر دیں یہ جو فورن فنڈنگ کا ناملہ آتا ہے ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں کہ تحریک انصاف تک پاکستان میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کافی عرصوں سے وہ حکومت کا حصہ رہے ہیں ان کی اگر ریجسٹریشن ڈیٹ دیکھیں تو تحریک انصاف سے ان کی ایج دبے ہوگی لیکن کبھی ان سے فنڈنگ کا سوال نہیں ہوا اتنے سالوں میں اور آج تک انہوں نے اپنی فنڈنگ کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا کیا ایسا نہیں بہتر ہو کہ ساری ہی جماعتیں آپ نے اپنے آڈٹ ریپورٹ سالوں سال کی وہ پیش کر دے اور پھر یہ معاملہ اس طرح بڑے ہی نا کبھی جی ٹھیک ہے آپ نے فرمایا مگر آپ کو اس تینوں سیگمنٹ کو الگ کرنا پڑے گا نمبر وان پولٹیکل پارٹیز کو بھی آپ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی پیچھے جو پولٹیکل پارٹی کے دیڈر امیر جیسے آپ کہتے ہیں ہیڈ آف تا پارٹی ان کا بیک گرونڈ کیا ہے نواز شریف صاحب کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تفاق ماؤنڈری بنائی ہے پاکستان کے لوگوں کو جاب تھی ہیں میں نے ہسپتال بنایا میں نے یہ کیا وہ اس درد پر نہیں آئے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی بزنس میں ایک لوگ ہیں پاکستان بزنس کمیونٹی سے ہماری اچھی ایک انڈرسینڈنگ ہیں پاکستان قوم اکنومنکلی سٹرانگ کر سکتے ہیں اور کیونکہ ہماری اپنے پاس ایک سیارات آپ نے پالکسیز کی دے دیئے جس پہ آکھے اس بھائری باتے کوئی بندہ جو بزنس سے منسلک ہوگا جب وہ کون کی کرسیوں پر آکے بیٹھے گا تو اس کا انٹرسٹ کنفلیکٹ آئی گا کہ یہ وہاں ناکہ ہونا چاہیے کہ کل بزنسمن بھی سیاست میں نہیں آتا یہ آپ کو پیرامیٹر بتاروں کیونکہ جب وہ آئے گا تو اس کے اپنے پاکستان میں آپ کے پاس 90% لوگ وہ ہیں جو کہ بزنس کمیونٹیز ہیں وہ سیاست میں آئے ہوئے ہیں اپنے پیٹھے کو منیج کرنے کے لیے یا اپنی پاور کو حاصل کرنے کے لیے دوسری طرح آپ آج ہیں عمران خان صاحب کا کیا تھا کہ پیچھے ایک سیارٹی ورک شو کیا گیا ایک انسانیت شو کی گئی اسپطال شو کیا گیا یونیورٹی شو کی گئی اب جب یہ چیز آتی ہے تو یہ ہیمنٹیرین پروجیکٹس ہیں جو ویل فیر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں انہوں نے اس چیز کو بیس بنا کر کہا کہ اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میں ملکی ایڈوکیشن پالیسی بھی اچھی کر سکتا ہوں ہیلس بھی اچھی کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر پیچھے کچھ لوگوں کے ساتھ میری عشنائی ہوئی اور ساتھ انہوں نے اس دو چیزوں کو لے کر پلس ان کو ایک جو فیم اللہ نے دیا تھا اس فیم کو لے کر وہ اس پاکستانی قوم کے سامنے آگئے اب جو وہاں پر آئے تو ان کا نیرٹیف جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا ان کا نیرٹیف اسلام بیس تھا اللہ سے مدد ماں سے بکھائی تھی ہے اور اللہ سے کہا جی ہم تیری عبادت کرتے ہیں جبکہ در حقیقت کسی صاحب علم نے شاید ان کو یہ نہیں بتایا کہ ایہ کنا وہ دو ویہ کنسترین ایک تذکیہ سے آگے عید نصرات المستقیم بھی ہے بلکل وہاں پر رک جانا نہیں ہوتا ورنہ قوم رک جائے گی وہاں پر تو یقیناً تو عید نصرات المستقیم سے لے کر آمین تک الحمدللہ اب آپ سے بات ہو رہی ہے کہ یہاں تک ان کا حقر تھا ان کو اللہ رب العزت نے اتنا ہی علم دیا ہوا تھا کہ ایک قوم کو وہ سوئی ہوئی کو ہلکا پھلکا بیدار کر دے اب جو قوم بیدار ہوگی تو پھر آپ کے اس مائز کے ذریعے قوم کو اجلا راستہ یہ پتا چلنا چاہیے کہ اناموں والا راستہ ہے کیا وہ دائریکشن ہے کیا ہم تو اس دائریکشن پر بات کر رہے ہیں کیونکہ اس قوم کی ڈائریکشن نس ہوئی ہے واپس ڈائریکشن پر لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کا جو پاکستان کا معاشی نظام ہے امیڈیٹلی وزیراعظم پاکستان کا کچھ چاہیے کہ وہ پاکستان مونٹری آثورٹی کا اعلان کریں اس مونٹری آثورٹی کے اندر ایک طریقہ وضع کر دیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ میرٹ کے لوگ ہیں ان کو لائیں اور بیتن ٹین ڈیز ہم پاکستان کو فائز ڈیلین ڈیوئیس ڈالرز ہمارے اپنے دوستوں نے کٹھا کیا ہوا ہے ہم پاکستان کو دینے کو تیار ہیں یہ بڑی واپس دوران میں پاکہ یہ آداد شمال لوگوں تو پھر پہنچ جائے سادہ سب جی میں اللہ کو ہوا کر کے یہ بات کر رہا ہوں اور یہ صرف پہنا بارج کر رہا ہے جب آپ رائٹ ڈائریکشن پر جاتے ہیں تو اللہ کی مدد قرآن میں بات آئے کہ زمین تھی آثیات مانگتے بھی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم within 10 days اس قوم کو 5 ڈیلین ڈیوئیس ڈالرز دینے کو تیار بیٹھیں اپنا حلال کا پیسہ اپنی میند کا پیسہ اور جس کو ہم بتا سکیں گے کہ یہ اس بینک سے اس بینکار اور ہمارے بھائی کا ہے جنہوں نے میند کی اور وہ اس قوم کو دینا چاہ رہے ہیں اس وقت جب اس قوم کو ضرورت ہے مگر ہم کسی بائر کی کسی بھی اس کے اوپر ڈیکٹیشن پر نہیں چلیں گے قوم کو بنانے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے اس مخلوق کے لیے جو مشاورت کا علم دیا ہے اس میں ہم رائیس لوگوں سے مشاورت کریں گے اور اس ملک کو ایک نیا نظام دیں گے اس ملک کو وہ بیت المال دیں گے جو کہ گلی محلے کی ڈیول تک جا کر لوگوں کو گیوہ یسیم مسرکین کا خیال رکھے گا اور کوئی بندہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے آگے سجدہ ریز ہو تو خان صاحب سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کی پارٹی میں تو ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو آپ کے گردوں نوا چلتے ہیں ہم ان کی باڈی لینگیج سے بتا سکے وہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں آپ غلط کہیں یا صحیح کہیں انہوں آپ سے یسر کہتے ہیں کیا یہ فیرونی ہو تو یہ شرک نہیں ہے جب ایک بندے کو فتح ہو کہ میری کسی حرکت سے مشرک جنم لے رہی ہیں تو وہاں پر اس بندے کو اللہ سے باقی مانگ کے حجدے میں چلے جونا چاہیے اور جو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے بہتر لوگ ہوں گے وہ سامنے لے کے آ جاؤں گا تو یہاں پر ضرورت ہے پاکستان کے ان لوگوں کو ہدایت کی اور ہدایت تو اللہ دیتا ہے ہدایت کا ذریعہ آپ جب سے لوگ پلتے ہیں ہم اپنا کردار دار کریں آپ اپنے چینل سے آج میں آپ سے یہ کہتا ہوں بات کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں بجائے سے آج ہم پروگرام کریں آپ کو میں نے اس قوم کی وہ ڈیریکشن دے دی یہ آپ کے پر سمانت ہے اب آپ چاہیں تو آج شام کو چاہیں تو کل صبح آپ پاکستان کے وزیراعظم صاحب کو ہمارے ساتھ بچا دیں آپ کے پر میرا نمبر بھی ہے آپ جانتے بھی ہیں ہم آپ کو وزن وزن قوم میڈیا آپ اس کو کبر بھی کیسے گا ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس پاکستان کو اس پرمائل کے انشاءاللہ وزن ابھی ایک نکال دیں گے یہ ہمارا بات ہے ایسے تو آپ سے کئی سارے معاملات کو بات کرنی تھی لیکن شاید آج اس پرمائل کا اینڈنگ نوٹ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا تھا سادر صاحب آپ کے وقت آپ کے وقت کا آپ کے وقت کا اور آپ کی جو کونٹریبوشنز ہے پاکستان کے لیکن میرا فرض ہے بھائی آپ اپنا فرض بات کریں میں اپنا فرض ہے سر تانگیو سو مز تانگیو سو تانگیو سر تانگیو سر نظر آتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان جتنے بھی بہرانوں میں پسا ہوا ہے اس کی جرد پہنچا جائے اور وہ جرد کیا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام ہو جو پاکستان کو بہتر کل کی طرف لکھے جا سکے جس بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا تھا وہ بنیادیں کیا ہیں اس کو جان کے لا الہ الا اللہ کا جو منشور ہے اس کو آگے لے جا کے ہم پاکستان کی طرف ایک بہتر کل کے لئے پاکستان کے لئے بہتر کل کے لئے کوشش کریں تاکہ ہم یہ تمام تر معاملات سے تمام تر جو چیلنجز ہیں ان سے بہار آسکیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پیغام پسند آئے گا اپنے مجبان امید مجبان امید مجبان امید مجبان اللہ حافظ